اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ایک بار پھر پاکستانی تھنڈر نے بھارتی رافیل کو شکست دے دی پیرس ائر شو میں پاکستان ائر فورس کا نیا ورڈ ریکارڈ بن گیا ہے دوستو پیرس ائر شو میں بھارتی جنگی تیارے رافیل نے ایک سو اٹھاسی کلو میٹر تک اُلٹی پرواز کر کے ریکارڈ بنایا جس پر بھارتی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور پاکستان ائر فورس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا لیکن بھارت کی ایک بار پھر قسمت خراب تھی کیونکہ ائر شو میں پاکستانی فضائیہ کے شاہین نے بھارت کا یہ غرور بھی خاک میں ملا دیا پاکستانی پیلٹ نے جے ایف سیونٹین تھنڈر کو دو سو انتیس کلو میٹر تک جی ہاں دوستو دو سو انتیس کلو میٹر تک اُلٹا اُڑا کر ناقابل شکست ورلڈ ریکارڈ بنا کر بھارت کی بولتی بند کر تھی جس پر بھارتی میڈیا کو سامپ سون گیا دوستو کہاں ایک سو اٹھاسی کلو میٹر تک اُلٹی پرواز اور کہاں دو سو انتیس کلو میٹر تک اُلٹی پرواز دوستو یاد رہے سنگل انجن والے جہاز کی یہ سب سے خطرناک پرواز سمجھی جاتی ہے اور اتنی طویل پرواز کا آج تک کوئی ریکارڈ نہیں تھا جس پر بھارت نے اس کا فیدہ اٹھانا چاہا لیکن ایک بار پھر پاکستانی شاہینوں نے بھارت ائر فورس کی عزت کا جنازہ نکال دیا دوستو پیرس ائر شو پیرس میں کئی سالوں سے منقد ہو رہا ہے جہاں ہر جنگی جہاز رکھنے والے ملک کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس شو میں اپنے جہاز کے فن کا مظہرہ کرے اور اس بار جی ایف سیونٹین تھنڈر نے پیرس ائر شو میں میلا لوٹ لیا دوستو امید آپ کو ہماری چھوٹی چی کاوش پسند بھی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پرائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ٹریسٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تینک یو اللہ حافظ